اسلام علیکم ویلکم ٹو آرسی کچن آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اتنی مزیدار لا جواب سی سبجی سردیوں کے موسم میں یہ سبجی اتنی ٹیسٹی لگتی ہے تو آج میں شیئر کروں گی پالک اور مٹر کی سبجی یہ سبجی بچوں کو بھی اتنی ٹیسٹی لگے گی جب آپ بنائیں گے اور بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ ہم اسے بنانا دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیر کے ہوئے پہلے دیکھیں ہم نے یہ پالک لے لیا ہے اسے اچھی طرح سے ساف کر کے اور اس کے جو موٹی ڈنٹھل ہوتے ہیں اس کو بھی ہم نے توڑ لیا ہے یہ ہم نے دھائی سو گرام پالک لیا ہے اب ہم ایک برتن لے لیتے ہیں جس میں ہم گرم پانی کر لیں گے اس میں ہم نے پانی کو گرم کر لیا ہے اور یہ پالک اب اس میں ڈال دیتے ہیں پالک کو تھوڑا سا ہم بوائل کر لیں گے زیادہ ہمیں نہیں کرنا ہے تھوڑا ہی بس دیکھیں ایسے کر کے ہم اسے پالک ڈال دیتے ہیں گرم پانی میں ہی اب دیکھیں اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون یہ شگر ایڈ کر دیں گے جس سے پالک کا کلر جو ہے گرین ہی رہے گا اب ہم پالک کو نکال لیتے ہیں زیادہ بوائل نہیں کریں گے ہم اسے جتنا کرنا تھا اب اسے نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس پالک کو ہم گرائن کر لیں گے اب دیکھیں پالک کو ہم نے جار میں ٹرانسفر کر لیا اس میں ہم دو میرچے کٹ کر لیں گے دیکھیں اس ٹائپ کا ہمیں دردرہ پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے ایسے ہی ہم دردرہ پیسٹ بنائیں گے پالک کو زیادہ گرائن نہیں کریں گے اب ادھر ہم مسترڈ آئل لے لیتے ہیں سرسو کا تیل ویسے یہ پالک کی سبجی سرسو کے تیل میں بہت ہی اچھی بنتی ہے اب بھی اسی میں بنائیے گا اب ہم اسے میڈیم فلیم پر ہم نے اسے گرم کر لیا ہے اس میں ہم ون ٹی سپون ہم اس میں زیرہ ایٹ کر دیں گے ون پنچ کے قرب ہم اس میں ہینگ ایٹ کر دیں گے اب اس کے بعد جو ہم نے ساتھ سے آٹھ لسن کی کلیلی ہے جسے چاپ کر لیا یہ بھی ڈال دیں گے اور ہم نے ایک پیاز لیا ہے اس کو بھی چاپ کر لیا ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں ایک ہم نے ادھرک کا ایک انچ تکڑا لیا ہے جسے بارک بارک چاپ کر لیا ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو بھون لیں گے اب ہم نے جو پالک کو گرائن کیا تھا پیس کر رکھا تھا اس کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ایٹ کر دیں گے اس میں ابھی ہم اس میں آدھا پیسٹ ڈالیں گے آدھا پیسٹ کو ہم بعد میں ڈالیں گے اب اس کو ہم اچھی طرح mix کر لیں گے جو ہم نے بھگار بنایا ہے اس کو اچھی طرح mix کر لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک کٹوری ایک cup کے قراب مٹر لی ہے اس کو add کر دیں گے اب taste کے اوقارنگ ہم اس میں salt add کر دیتے ہیں اب کچھ dry مسالے لیں گے جس میں ہم 1 tablespoon healthy powder 1 tablespoon ہم اس میں دھنیا powder ڈال دیں گے اور 1 tablespoon ہم اس میں red chili powder ڈال دیتے ہیں اب ان سب مسالوں کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم اچھی طرح بھون لیں گے کتنے اچھا بھونائی ہے اس میں سے سارا آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اب جو آدھا پیسٹ ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ اب ڈال لیتے ہیں اس میں اب دیکھیں سارا پیسٹ ہم پالک کا اس میں ڈال دیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جار کا ہی پانی اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اب دیکھیں اس پالک کے پیسٹ کو ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھی طریقے سے پکانا ہے جس سے یہ پالک مٹر کی سبجی بہت ہی سوادسٹ بنے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے کوک کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں چیک کر لیتے ہیں کتنی بڑیہ طریقے سے یہ سبجی بن رہی ہے اب اس میں جو ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں دہی ایٹ کر دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اب دہی کو ڈالنے کے بعد اس کے ذائقی کو اور بڑھانے کے لیے ہم اس میں ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ایٹ کر دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور ہی بڑھ جائے گا اب دیکھیں اس میں ہم دو ہری میرچ ڈال دیتے ہیں اب جو ہے ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے ہم اور پکا لیتے ہیں دیکھیں کتنا بڑیہ طریقے سے یہ بن رہا ہے سردیوں کے موسم میں یہ پالک کی سبجی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے اب دیکھیں دو منٹ پورے ہو چکے ہیں یہ بن کٹ بلکل تیار ہو گیا ہے اب جو ہے ہم اسے سرف کر لیں گے آپ اسے چاہیں تو تھنڈا کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ایسے ہی گرم گرم بھی سرف کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا بڑیہ لگ رہا ہے پالک مٹر کا ساگ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے اپنی فیاملی فرنڈز میں ضرور شیئر کریے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے پلیز سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس ساگ کو آپ روٹی چپاتی پراتھا کسی کے ساتھ بھی ٹرائے کریے گا بہت ہی ٹیسٹی لگنے والا ہے اور ٹیسٹی لگنے والا حافظ